امان بھئیار ہمارا میموڈ پورے طریقے سے تیار ہو چکا ہے اور ابھی امان بھئی آپ کے تھور ہائیڈرہ کو مارنے سے نا کوئی بچا نہیں سکتا ہے جب میرا تھور ہائیڈرہ تم لوگ نہیں مار سکو گے پلیز بتا دو کہ تم لوگوں نے اپنے میموڈ کے اندر کیا کیا ہے امان بھئیار ان لوگوں نے اپنے میموڈ کو اتنا سپرونگ کر دیا نا کہ آپ کو باتیں پتہ چلے گا جب آپ کا تھور ہائیڈرہ مرے گا جب تم لوگ لٹریلی کیا میرے دھوڑ ہائیڈوں کو ماننے کے لئے میموڈ کو اپگریٹ کر رہے تھے ارے رامان بھر آپ ہماری مجبوری ہے رامان بھر آپ نے اپنے انڈیفیٹڈ یونٹ پتہ نہیں کتنے سالوں سے رکھاوا ہے ارے سالوں سے نہیں رکھاوا تم نے مارا تو تھا میرے بھائی پرانے دھوڑ ہائیڈوں کو مارا تھا اس کے بعد میں نے اپنے دھوڑ ہائیڈوں کو اپگریٹ کیا تھا اپنے دھوڑ ہائیڈوں کو اپنے دھوڑ ہائیڈوں کو چھوڑ کر کچھ اور انڈیفیٹڈ بنانا پڑے گا ارے بھائی اپنے انڈیفیٹڈ یونٹ نہیں بنا سکتا ارے ہمارا پہ آج ہم لوگ ایک ریکویسٹ کرتے وہ بھی ہمارا پہ اوفیشل ریکویسٹ ارے بھائی چیلنج بت کرنا اگر تم لوگوں نے چیلنج کیا تو مجھے مجبوراں بھائی میری مجبوری بن جائے گی اور مجھے گائیڈ انڈیفیری سیریز چالو کرنی پڑ جائے گی ارے ہم لوگ آپ کو چیلنج کرتے ہیں یعنی کہ سنچین اور میں ارے رکو تو صحیح کو میری بھاہ سنو ارے بتاو بتاو ارے ہمارا آفر ہے تمہیں ایک ارے ہمارا آفر یہ ہے کہ تم لوگ اپنے میموڈ کو سیکنڈ بیسٹ یونٹ رکھ لو پوزیشن چاہیے سیکنڈ پوزیشن پر تو ہم لوگ اوریٹی ہیں چوب تو وہ سنچین ہے نا سیکنڈ پوزیشن پر تو تو نہیں ہے نا ارے ہمار کہ یہ میموڈ صرف چوب کا نہیں ہے یہ میموڈ میرا اور چوب ہم دونوں کا ہے اس لئے ارے ہمارا آرمی کے لئے سیکنڈ بیسٹ اور تو میموڈ کو فاتھ ہونا ہی پڑے گا تو تمہیں میری آفر اچھی نہیں لگی آرے ہمارا گھنٹا آفر یہ کوئی آفر ہی نہیں اگر آپ انڈیفیٹ سیریز کے علاوہ ہم لوگوں کو فرس پوزیشن دے تو تو ہم لوگ لے لیتے ہیں پھر آمان بھی ہم لوگ آپ کے تھور ہائیڈر کو نہیں ماریں گے نہیں 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 اچھا تم لوگ انڈائریکلی یہ بہن رہی ہے کہ میں گیو اپ کر لوں اور میں بولوں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے یار بھائی تھور ہائیڈر تو بیسے ہی مرنے والا تو تم لوگ فرس پوزیشن لے لو ہے نا دیکھ لو اگر آپ کو خون خرابہ چاہیے تو پھر ہم لوگ آپ کے تھور ہائیڈر کو مار کے اس سے جگہ لیں گے نہیں تو آپ کے ہاتھ میں اگر آپ پیار سے جگہ دے دیتے ہو نہیں بھائی پیار سے تو میں جگہ نہیں دوں گا اگر تم لوگ بھائی تو انہوں بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو رکو میں تم لوگ کوئی اور آفر دیتا ہے جلدی آفر دو وانا ہم لوگ ابھی چیلنج کرنے والے ہیں قائد اگر ان لوگوں نے چیلنج کر دیا نا تو بھائی ہم لوگوں کی یہ رسپونسیبیلیٹی ہوتے ہیں جو بھی انڈیفیڈیڈ یونٹ کو چیلنج کرے گا ہم لوگوں کو چیلنج کو سیپٹ کرنا پڑتا ہے اس لئے قائد میں ان کو روک رہوں گا ابھی تم لوگ چیلنج مت کرو رکو میں تم لوگ ایک اور آفر دیتا ہوں یہ دکھو یہ دکھو بھائی ہمارے سارے کے سارے اپگریڈی یونٹس ہیں جو ہم لوگوں نے خود اپگریڈ کے تھے تم نے میں نے اس انچینے اپگریڈ کے تھے یونٹ دے رہے ہیں میں تم لوگوں کو یہ سارے یونٹ دے رہا ہوں بھائی سب لے لو سب لے لو چپ چاپ اور چیلنج مت کرنا ایک منٹ یہ بھی تمہارا آ رہے ہیں بھائی اس کو کیا کریں گے ہم لوگوں کو انڈیفیڈی یونٹ بنانا ارے میں دیر ہونا یہ سب لے لو بھائی یہ ساری کے ساری گاڑیاں براچوں سورس وغیرہ سب لے لو بھائی سب سب کچھ ایک بھی چیز میں نہیں رکھ رہا اپنے پاس یہ میرا بلسٹر والا مشین بھی لے لو یہ دیکھو بھائی کتنا سٹرونگ ہے سنچین ویسے عمان بھائی کو آفر تو مست ہے آرے چاپ دماغ خراب ہوت کر یہ سارے کے سارے یونٹ کو ہم لوگ چاہ کریں گے ہمارا کیلہ میموڈین سب کو مارے گا ہمارا کیلہ میموڈین سب سے زیادہ سٹرونگ ہے سنچین ویسے ہمارا میموڈین سب کو نہیں مار سکتا وہی تو میں کہہ رہا ہوں چاپ تمہارا کیلہ میموڈین سب کو نہیں مار سکتا یہ دیکھ بھائی بھراچو سورس جائنٹ بھراچو سورس رکھو میں اس کو منس کرتے ہیں پیچھے رکھتا تھا کہ تم لوگوں کو صحیح نظر رکھو دیکھو بھائی یہ پورا کا پورا بھراچو سورس بھی تمہیں دے دوں گا مست بیلنسنگ ہے اور اس کے بعد بھائی تم لوگ مست سب لے لو یار بھائی یہ بھی میں تم لوگوں کو دیتا ہوں دیکھو یہ بھی لے لو آرے یہ تو ایر امان پہ میرا یونٹ ہے آہ تو ٹھیک ہے نا مطلب تم لوگ دوبارہ لے لو اس کو یہ بھی لے لو ساتھ میں اس کے بعد تم لوگ یہ بھی بھراچو سورس لے لو سب لے لو بھائی سنچن کیا بھولتا یار سارے یونٹ چپ چاپ لے لیتے اس کے بعد امان بھائی کہ تھوڑا ہائیڈا کو چھوڑ دیتے آرے چوب ان سارے کے سارے یونٹ کو ہمارا اکیلا میں موڈ مار دیکھا تو فکر بھت کر یار ہم لوگوں کو انڈیفیٹڈ جگہ چاہیے چوب تجھے یاد ہے تیرے میکہ ہائیڈا کامان بھائی نے کیسے مارا تھا سنچن مجھے یاد ہے مجھے اپنے میکہ ہائیڈا کی ہار ابھی بھی بھولی نہیں ہے اور چوب تجھے یاد ہے کہ میرے آرمی کلر کو تھوڑ ہائیڈا نے کیسے مارا تھا یہ بھی مجھے یاد ہے اور چوب شنی سپائنو ڈیسٹروئر آف گیلکسیز اس کے بعد چوب ہمارے سارے کے سارے یونٹ تھوڑ ہائیڈا نے ہمیشہ مارے آج ہم لوگوں کو موقع ملے آپ نے بادلہ لینے کا چوب ہم لوگ بدلہ اوپی کر کے رہیں گے ارے یار بھائی کیا بدلہ اوپی تم لوگ تھنڈے ہو جاؤ ریلیکس کرو ارے نہیں ہم کچھ ریلیکس نہیں کریں گے ہم لوگ ان سب کو ویسے بھی مار سکتے ہیں ہم لوگوں کے ان یونٹرز کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اکیلا میموڈین سب کو مارے گا ہمارا اکیلا میموڈین سب کو مار دکھا رہے ہیں ان کی ایس جی کی ضرورت شروع کر رہا دیکھنا ہمارا کیسے مارتا ہے اور بھائی بھائی سب گائیز یہ لوگ تو یار ان سب کو مار بھی دیں گے لگتا ہے گائیز یہ بہت چالاگ ہو چکے ہیں ایک میرے سب مار دیا بھائی گائی سب مار دیا سب کچھ تحس نیس کر دیا ہم لوگوں کو یہ بھیگ دے رہے ہیں یہ ٹٹی یونٹ ہے ہم لوگوں کو ان کی ضرورت نہیں ہمارا میموڈ بہت سٹرونگ ہے بھائی تمہارا میموڈ صحیح سے اوڑ بھی نہیں پا رہا تم لوگ سوچ لو ایک دفعہ یہ آپ نے یہاں سے جیٹ انچن کو مائنس کیا میں نے مائنس نہیں کیا میں کیا مائنس کروں گا ایسے ہمارا پہ ہیلتھ دیکھو میموڈ کی ذرا سی بھی ہیلتھ نہیں گئی یہاں پر جلدی سے جیٹ انجن لگا تاکہ ہم لوگ بیٹل کو شروع کریں میں نے مائنس نہیں کہتا بھائی جیٹ انجن زیادہ ہی سٹرونگ ہوگا ایرامان پہ دیکھو ابھی ہمارا میموڈ مست اڑٹ لیا رہا ہے آرے چوب تو فکر بت کر ہمارا میموڈ سب کو مار ایک اور ایرامان پہ آپ کے سارے کے سارے یونٹ مارے جائیں گے یہ یونٹ آپ ہم لوگوں کو دے رہے تھے جس نے ایرامان پہ میموڈ کو ایک کاروج بھی نہیں پہنچا ہے دیکھو ایرامان پہ میموڈ کی ہیلت ہے ہاں میموڈ کی ہیلتھ تو بالکل بھی نہیں گئی ایرامان پہ ہم لوگوں کو تھور ہائیڈا کے جگہ لینی ہے کچھ بھی ہو جائے ایرامان پہ ہمارا میموڈ تھور ہائیڈا کو پکا مارے کو ایرامان پہ اگر آپ نے پیار سے جگہ نہیں دی تو پھر ایرامان پہ تھور ہائیڈا کی لاش کے اوپر سے ہم لوگ اپنے میموڈ کو انڈیفیٹڈ بنائیں گے چلو ٹھیک ہے اگر تم لوگوں کو یہی چاہیے تو میری ایک بات چوب سنچند بھائی میری بات کبھی بھی نہیں سنے گا وہ نہ کوئی زیادہ ایموشنل ہے میری بات تو انچو بہت زیادہ نیو یونٹس آ چکے ہیں اور وی نیور نو کہ وہ کتنے زیادہ سٹرونگ ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا میموڈ پہلے ہی مر جائے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ پوزیشن لو اور سارے کے سارے لائیو اپگریڈی یونٹ اٹھاؤ اور چپ چپ گھر بیٹھو سنچند بھائی بات تو صحیح کر رہا ہے یہ دیکھو بہت رسکی ہے اس دفعہ کا انڈیفیڈی جو سیریز ہے وہ نورمل سیریز نہیں ہونے مالی پہلے تو ہم لوگوں کو سارے کا سارے یونٹس پتا تھے لیکن بھائی اس دفعہ کے جو یونٹس ہیں وہ بہت زیادہ یونٹس بڑے بڑے یونٹس ہیں ان سب کو مانا پڑے گا سنچر کیا بولتا ہے ارے چوب ان کی ایسی کی تیازی سب کو ماریں گے اچھا چلو ٹھیک ہے کہ اگر ان لوگوں نے دیسائیڈ کر لیا تو افیشلی چیلنج کر دو بھائی میں تمہارے چیلنج کو اسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں میں بھی گیو اپ نہیں کرنے والا اگر تم لوگ بدلہ لوگ ہیں نا تو یاد رکھنا کہ بدلہ اوپی نا میں نے ہی بولا تھا اور میرا ہی ڈائلوگ ہے کچھ بھی ہو جائے بدلہ چلے گا ارے امان پھر آپ کے بدلے دیکھے جائیں گے سنچر جلی سے چیلنج کر امان بھائی کو ارے امان پھر آج ہم لوگ آپ کو افیشلی چیلنج کرتے گا تھوڑ ہائیڈا انڈیفیٹی نہیں بلکہ یہ میم آٹ انڈیفیٹی نہیں ہے ارے امان پھر انڈیفیٹی سیریز کو چالو کرو اوکے انڈیفیٹی سیریز کو چالو کرو چاپ تو بھی چیلنج کر دے کیونکہ تیارہ بھی میم آٹ ہے اس انچرے تم دونوں کا مکس میم آٹ ہے یہ ارے امان پھر میں بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ انڈیفیٹی یونٹ صرف صرف ہمارا میک کا میم آٹ ہے آپ کا تھوڑ ہائیڈا انڈیفیٹی نہیں ہے اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو ہمان پھر انڈیفیٹی سیریز کو چالو کرو اور اس کے بعد دیکھنا ہمان پھر آپ کے تھوڑ ہائیڈا ہم لوگ پانچ موگ ٹوڑ ٹوڑ کے دس کر دیں گے اچھا یہ تو تو نے کچھ زیادہ خطرناک چیلنج کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو تو اپنا میم آٹ یہاں سے مائنس کر اس کو اس طرف رکھ تاکہ ہم لوگوں کو صحیح دیکھیں بھی اوکے بھائی ان لوگوں نے میم آٹ کو پلیس کر دیا ہے اور ان لوگوں نے چیلنج بھی کر دیا ہے تو ٹھیک ہے بھائی ابھی نا ہمارے پاس بہت نیو نیو یونٹس ہیں اور تم بھائی میرا ساتھ دینا ٹھیک ہے پلیز تاکہ ہم لوگ اپنے تھوڑ ہائیڈا کو اپگریڈ کر سکے اگر تو ضرورت پڑے کیا پتا ہمارا تھوڑ ہائیڈا ہے ویسے ہی اس کو مار دے لیکن کیا پتا مجھے بھائی تھوڑا سا دھر تو لگ رہے لیکن تم لوگ ایک ٹیم پک کرو کہ تم لوگ کیا لگتا ہے کہ تھوڑ ہائیڈا جیتے گا یا پھر میکا میم آٹ انڈیفیٹی سیریز کو چالو کیا جائے میم آٹ یعنی کہ میکا میم آٹ ورسیز تھوڑ ہائیڈا سب سے پہلے ہی ان کے سامنے ایسا یونٹ رکھو بھائی 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 یہ کونسا یونٹ رکھا یار یہ گورڈ یونٹ ہے آرے چاہے میری بھائی بھائی تو تنہی پھل پھل بھی نہیں ہمارہ میم آٹ بہت زیادہ یا ہی ہیں ہم دونوں کے انڈیفیٹی ٹھوڑ ہم رائیat میں ہم آٹ کندہ ہے چاپ تو فکر مت کر اچھا ٹھیک ہے پھر مارو اس کو ارے کس نے بھلایا جائے آہ نائی نائی بھائی میں نے نہیں بھلایا انہی انڈیفیٹی سیریز ان لوگوں نے چالو کیا ان لوگوں کو بول جو تو ایسی کہ تیسی اس ہاتھی کو تو میں ماروں گا ٹھیک ہے بھائی اگر تنہیں مارنا ہے تو مار دیں میں تو چاہتا ہوں کہ تو مار دے اینیوے وان ٹو تھری اینڈ گو لیٹس گو لیٹس گو او بھائی سا بھر ہے امان بھائی یار یہ 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 ایسے ایسے امان پر نوبڑے یونٹ آپ گوڑ بولتے ہو یار یہ کیا یہ تٹی یونٹ ہے ہیلتھ دکھا بھائی اپنی آہاں بھائی یہ کیا ارے دیکھا چاپ ہمارا میمار کتنا سٹرونگ ہے یہ دیکھو میمار سائزے اوڑ بھی نہیں پا رہا امان پر ہم لوگ اس کو بلکل پرفیکٹ بیلنسنگ کر لیں گے امان پر ایک اوپر ونگ لگانا ہے پھر یہ پرفیکٹ بیلنس ہو جائے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے دیکھتا ہوں کہ یہ پرفیکٹ بیلنس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن بھائی ان کی بیلنسنگ کو کیا ہی کرنا ہے جب وہ سارے کے سارے یونٹ مار رہا ہے آئے تُو کی رہا تھا اتنا تھا سٹرونگ یونٹ تو تو ایک دم سے پھوس ہو گیا ارے امان پہ یہ کیا بھی سارے کے سارے یونٹ پھوس ہوں گے اوکے بھائی بھائی یار یہ کیا ہو رہا ہے چلو اس کو منس کرتا ہوں اوکے کیا کریں کیا کریں ایک اور یونٹ رکھتے ہیں یارو کو تو تم نے سنائی ہو گا رہے کونسا یارو وارو کچھ یارو وارو ہمارے سامنے امان پہ یہ یارو وارو مت کا کرو اچھا ہے اس کو مار پھر امان بھائی یہ تو خود زیادہ اسٹر ہوگا یہ تو امان پہ وہ دوسرا گیلکسی کا یونٹ ہے جب بھی گیلکسی کا یونٹ تو ہے لیکن اب انڈیفیٹی یونٹس پھر تمہیں پتا ہے کہ سب کو پیلیں گے سیکرٹ گیلکسی ہو یا ویزیبل گیلکسی ہو یا انویزیبل گیلکسی ہو یا یہ گیلکسی ہو یا وہ گیلکسی ہو سارے کے سارے یونٹ آئیں گے انڈیفیٹی سیریز میں ایکوائٹک لینڈ ڈیزرٹ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا سب یونٹ آتے ہیں انڈیفیٹی سیریز کا جو کیونکہ وہ بھائی جو یونٹ جیتا ہے انڈیفیٹی سیریز کو وہ کینگ یونٹ ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے یونٹس کا باپ ہوتا ہے تو بھائی سنچین اور چوب یہ سیکرٹ گیلکسی بغیرہ میرے سامنے مت کرو جو بھی ہے نا سارے کے سارے یونٹس ماننے پڑے گا رہے ہیں یہ تو ایر بیس کا ہمارا یونٹی نہیں ہے چوب ہمارا یونٹ نہیں بات ہو رہی بھائی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ تم نے اپنے میمور کو انڈیفیٹی بنانا ٹھیک ہے آرے چوب تو ڈر کیوں رہا ہے سنچین لیکن اس کے ساتھ ابھی ہم لوگ کیسے لڑے گے آرے چوب یار تو پاگل تو نہیں ہو چکا انڈیفیٹی سیریز کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ سارے کے سارے یونٹس کو مریں گے اور امان پہا پوری کی پوری گیم کا انڈیفیٹی یونٹ بن سکیں ہاں سمجھا ہے اس کو پوری کی پوری گیم کا انڈیفیٹی یونٹ بننا چاہ رہے ہیں تم لوگ سنچین لیکن یہ تو بہت نوب نکلا ہے اپنے باپ سیکرٹ گیلکسی کیا ہوگا تم لوگوں کو امان بھے یہ سیکرٹ گیلکسی 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 ہمارے مموٹ کے سامنے نہیں ٹکیں گے ہمارے جو یہ دو ویپن ہے ہمارے جو آگے کی طرف ہم دیکھ رہے ہوئی اور دیکھنا ہمارے پہ یہ دو ویپن ہی سب کو ماریں گے ہائی صاحب گائز چلو مائنس ہو جائے اوکے یہاں پر میرے پاس ایک اور یونٹ ہے یہ امان پہ یہ ہے کیا رکھ رہے جو بابی میں کیا کروں بھائی ان ڈی پیٹی سیریز میں یہ ہی ہوگا امان پہ پھر ایک ایک مت رکھو آپ کم سے کم پانچ پانچ چھے رکھو تاکہ جلدی ختم ہو یونٹ یہ دیکھو بھائی ان کا کونفیڈنس تو آسمان پہ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں ایک دو تین چار رکھتا ہوں یہ لو سنچینو جو میں نے تین رکھ دیا اور امان پہ آپ مجھے ایک بات بتاؤ ہم لوگوں نے جب اس پیچ والے کو مات دیا اس کو تو مائنس کرو ہاں ان لوگوں نے پکڑ لیا لیکن چلو ٹھیک ہے مائنس کرتا ہوں اوکے یہ ایک یونٹ ہے اور ساتھ میں یہ یونٹ ہے اس کا تو موہی میرے سے آگے جارت کو تھوڑا پیچھے رکھو بھائی تمہارے نکھرے بھی ختم نہیں ہوتے یہاں پہ ٹھیک ہے آرے یہ ہوئی نا بات یار امان بھائی اس کو تھوڑا اور پیچھے کھرو میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں بلکہ یہاں آپ بالکل برابر ہے اوکے لٹس کو بھائی کیا پتا یہ دونوں مار دیں اس کو سنچینو چوب اگر تمہارا میموڈ ان دونوں سے مارا گیا تو پھر مجھے نہ بولنا ٹھیک ہے آرے امان بھائی رہا میں پتہ ہمارے میموڈ کو یہ دو کبھی بھی نہیں مار سکتے بیٹل کو شروع کرو اوکے مار 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 تیری ایسی کی تیسی میموڈ کو دھکا تو اس نے دیا لیکن یار گائز یہ دونوں کو دونوں یونٹ مارے جا چکے ایک منٹ بھائی پورا پورا آسمان بھر دیا ان لوگوں نے میموڈ کو دھکا تو پڑا ذرا میں ہیلت بھار دیکھتا ہوں اوکے میموڈ کی یار بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں گئی ہیلت اس کی بھائی کچھ بھی نہیں گئی ایک پل میں مار دیا میموڈ ان دونوں کو اوکے اب کیا کریں اور یونٹ رکھنے پڑھیں گے اسی طرح یونٹ بہت جلدی ختم ہوگا ابھی نہ ہم لوگ 30 یونٹ بھی نہیں رکھنے والے ہم لوگ صرف اور سے سٹرونگ یونٹ رکھیں گے ٹھیک ہے تو تم لوگ انہیں دھیان سے دیکھنا ہم لوگ ٹائم بیس بھی کرنے نہیں والے ہوگا ٹیم ون کو مائنس کرو اور گائز ابھی میں ایک یونٹ یہاں پر رکھتا ہوں اور اس یونٹ کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹل کرائیں گے ہم لوگ اس کے بعد اس پارٹ کا تو یہاں پر انڈ کرنا پڑے گا سیکنڈ پارٹ بہت جلدی آئے گا اس پارٹ میں میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی بھائی نہ کرو جیلج نہ کرو لیکن ان لوگوں نے میری ایک بھی نہیں سنی تو ٹھیک ہے اس کے بعد آرے رکو تو صحیح آرہے ہیں ہمارا بھائی اتنا ٹائم نہیں جلدی تو دوسرا پارٹ لے کرو تاکہ ہمارا محمود جیتے جلدی کرو ٹائم بیس مت کرو یار انیوے گائز یہ لوگ تو کوئی زیادہ ہی ہائپر رومے میں ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے با بائی